اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب جنل میں تمام ویورز کو خوش آمدید ان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جللہ شانہو کہ حمد و سنہ نبی موتشم علی الصلاة والتسلیم کی ذات پر کروڑوں درود و سلام آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ویڈیو انتہائی اہمیت پر مبنی ویڈیو ہے ماہ محرم الحرام کی پہلی جمرات ہماری زندگیوں میں تلو ہو رہی ہے اور اللہ جللہ شانہو ہمیں اس دن کی فضیلتیں سمجھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے محرم الحرام کا یہ بہت ہی بڑا وظیفہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہے قرآن کریم فرقان امید کی سورہ توبہ کی آخری دو آیات پر مبنی یہ وظیفہ ہے 129 اور 128 یہ دونوں آیتیں ہیں سورة توبہ کی اللہ تعالی ہمیں حدیعت عطا فرمائے اللہ کریم ہمیں دین دنیا کی بھلائیوں سے عزتوں سے مالہ مال فرمائے انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی ہر حاجت ہر جائز خواہش اللہ کریم کے کرم سے پوری ہوں گے اور ہم آپ کے لئے دعا گو بھی رہے گئے اللہ جللہ شان ہو آپ کی مشکلات آسان فرمائے جی ہاں سب سے پہلے میں ارض یہ کروں کہ سورہ توبہ کی آخری جو دو آیات ہیں ان کی بڑی ہی برکتیں ہیں جو شخص سورہ توبہ کی آخری دو آیات کا وظیفہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلاة والتسلیم کا صدقہ اسے زمانے میں جہان میں عزیز فرما دیتے ہیں اللہ جللہ شان ہو عزت شان و شوکت برکت وسط اور جلال جبروت اور وجہت عطا فرماتے ہیں یاد رکھیں سورہ توبہ کی آخری دو آیات کا ورد جو کوئی ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور لیٹتی ہوئی اپنی زبان پہ رکھے گا اللہ تعالی اس کو جہان میں عزتوں سے مالہ مال فرما دے گا ویورز ان آیات کے اندر بڑی ہی تسخیر ہے بڑا ہی ان کے اندر کمال ہے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہے ان آیات کے اندر پڑھنے والے کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے اور سلامتی ہے ان آیات کا وظیفہ کرنے والا جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا ہر کام جو ہے وہ اچھا ہوگا ہر کام اس کا جو ہے اللہ کریم کے کرم سے بہتر ہوگا یقین جائیے کہ اگر ایک طالب علم ایک سکول کالج مدارس میں پڑھنے والا اگر اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کے لیے ڈگری آسل کرے اچھے آلہ نمبر آسل کرے تو اس عمل کو کرے گا تو اللہ کریم ڈگریوں کا لینا آلہ نمبروں کا لینا اس کے لیے نہایتی آسان فرما دیتے ہیں کوئی مشکل اٹکی ہوئی ہو کوئی تکلیف اٹکی ہوئی ہو کوئی مسئلہ آپ کا اٹکا ہوا ہو کوئی آپ کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہو کیسا بھی جائز مقصد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کے اندر آپ کو آسانیاں پیدا فرمائیں کوئی منزل آپ پانا چاہتے ہو اور وہ منزل آپ کی پہنچ سے دور ہو اور مشکلات پیش آ رہی ہو تو میرے پیارے ویورز اسلامی ماں و بہنوں بیٹیوں بائیوں بزرگوں سورة توبہ کی آخری دو آیات کو پڑھنا شروع کر دو اللہ کریم آپ کے ہر مسئلے کو جو ہے وہ آسان سے آسان تر فرمائیں گے تو اللہ جللہ شانو سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اس کی برکت نصیب فرمائے ان دو آیات میں حفاظت کا نظام بہت طاقتور ہے ان آیتوں کو پڑھنے والے کے لئے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور کھلتے ایسے ہیں کہ پھر کبھی بند بھی نہیں ہوتے ہیں اللہ جللہ شانو اس انسان کو جہان میں عزیز کر دیتا ہے عزت شان و شوقت سے مالا مال فرما دیتا ہے تو جیہاں میں اب زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا یہاں پہ انصورت توبہ کی آخری دو آیت کی تلاوت ہوگی اور اس کے بعد اس کا وظیفہ دے کر اللہ حافظ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت توبہ کی جو آخری دو آیت ہیں 128 اور 129 بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ یہ دو آیات ہیں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کتاب کو آپ کے پڑھنے میں آسانی ہوا ایک بات یہاں اور کر دوں اگر آپ آن لائن قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پہ آپ ہر سب پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ نمبر میں انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کے سپرد کر دوں گا آپ نے جمرات کا دن یہ عمل کرنا ہے کہ باوزو آلت میں قرآن کریم فرقان امیر اٹھا لیں اگر زبانی یاد ہے تو سبحان اللہ اچھی بات ہے اگر یاد نہیں ہے تو پھر آپ ان دو آیتوں کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں جس مقصد کے لئے پڑھیں گے جس آجت کے لئے پڑھیں گے اللہ اس مقصد میں اس آجت میں آپ کو ضرور بزرور کامیابی نصیب فرمائیں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوزو آلت میں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان کے اندر سورة توبہ کی آخری دو آیت 128 اور 129 ان دونوں آیتوں کو آپ نے قبلہ شریف کی طرف مو کر کے مو کر کے آپ نے تینتیس مرتبہ یعنی 33 مرتبہ آپ نے ان دو آیتوں کو پڑھنا ہے پڑھنے ہوئے آپ کا مکمل دھیان توجہ اللہ جللہ شانو کی برگاہ میں ہو نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیم کی ذاتے والا صفات کی طرف ہو تو انشاءاللہ تبارکہ وطالعہ وہ وقت دور نہیں ہے اللہ جللہ شانو رول علیہ الصلاة والتسلیم کے صدقے آپ کی مشکلات آسان فرمائیں گے یہاں امید ہے آپ کو سمجھا چکی ہوگی کہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ آپ نے یہ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ تین سورة توبہ کی آخری دو آیات 33 مرتبہ پڑھنی ہے مقصد کو حاجت کو ذہن میں رکھیں اللہ کریم کرم فرمائیں گے امید ہے کہ آج کا یہ عمل آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گا یہاں پہ میں نمبر دینے کا بھی وعدہ کیا تھا نمبر آپ لکھ رہیں 0-349-32-040 یہ نمبر ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ جللہ شانو ہمیں روخاتم النبیین اور مصدین کا صدقہ دین دنیا کی بلائیاں عزتوں سے مالہ مال فرمائیں اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ملیں گے انشاءاللہ نئے وزیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ